اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال ہیں آپ سب کی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں مزے میں ہوں اور ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے جذبے کے ساتھ اور ایک نئی امید کے ساتھ جمعہ مبارک ہو اور میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور یہاں پر جی بن رہا ہے چکن اور ویجیٹیبل رائز مزے دار سے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں چکن کو اس طرح یوز نہیں کرتی ہوں جب تک میں اس کو بائل نہ کر لوں اچھی طرح سے اور فرائے نہ کر لوں تو جی بائلنگ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن میں نے لے لیا تھا اس کے اندر میں نے جتنا مجھے چاولوں کے لیے پانی ضرورت تھا اتنا ہی میں نے پانی اس چکن کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ میری یخنی جو بنے وہی میں چاولوں کے اندر ایٹ کر دوں اور سونف میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے خوشبو کے لیے اور ضائقے کے لیے ساتھ ہی ساتھ نمک تھا اور ادرک کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے اور آپ لوگ اس طرح یخنی بنا کے دیکھئے گا کہ آپ لوگوں کو بوٹی کے اندر تک کا ضائقہ جو ہوگا وہ بہت مزے دار سا آئے گا اور جو یخنی ہوگی وہ بھی بہت مزے کی بنے گی یخنی مزے کی ہوگی تو چاول مزے کے بنے گی ہاں جی تو دوسری طرف میں نے کہا کہ جب چکن میرا بائل ہو جائے گا تو ساس پین میں نے رکھ دیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا تیل ڈال کے تاکہ میں اپنا جو چکن ہے وہ فرائی کر لوں صفائیاں میری زور و شور سے جاری ہوتی ہیں چولے کو میں گندہ نہیں ہونے دیتی ہوں اور ساسر شلف وغیرہ بھی صاف کرتی رہتی ہوں تو یہ جی چکن میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ چکن کو میں لائٹ براؤن سا فرائی کر لوں اور جب میرا چکن ہو جائے گا تو میں اسی آئل کو ری یوز کروں گی اور جو میری ویجی ٹیبلز ہوں گی وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ویجی ٹیبلز میں میں نے گاجر لے لی تھی مٹر لے لیے تھے آلو اور شملہ میرٹ میں نے لے لی تھی اور ان کو بھی میں ہلکا سا سوتے کر لوں گی جب یہ لائٹ سے فرائی سے ہو جائیں گے تو میں پھر ان کو چاولوں کے اندر ایٹ کروں گی اور آپ لوگ دیکھئے گا کہ بہت مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا یہ ریسپی آپ لوگ انہیں ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کرنی ہے اور دوسری جگہ میں نے کہا کہ بیلے بیٹھنے کا تو فیدہ کوئی نہیں ہے تو جب تک سبزیاں ہو رہی ہیں تب تک اپنا چاولوں کا مٹیریل تیار کر لوں تو پیاز میں نے لے لیا تھا لائٹ برون ہو گیا تھا لسن کا پیسٹ آج اویلیبل نہیں تھا میرے پاس تو میں نے ٹماتروں کو ہی بلینڈ کر کے اس کے اندر ڈریکٹ ڈال دیا تھا اور اب میں اس کے اندر ایٹ کرنے کے بعد کور کر دوں گی تاکہ میرا جو اچھا سا مسالہ ہے وہ ریڈی ہو جائے اس کے بعد میں جو سپائسز وغیرہ ہوں گے وہ اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا اور یہاں پر میرا مسالہ جو تھا وہ مزیدار سا ریڈی ہو گیا تھا یہ تو صرف کیمرے میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر مسالہ ریڈی ہو گیا لیکن جب بنانے بیٹھو تو اف دو گھنٹے کہیں نہیں گئی کمر تو کہیں بھی نہیں گئی اور یہاں پر نمک ڈال دیا تھا بلیک پیپر جو تھا وہ ڈال دیا تھا اور ایک ٹویسٹ کیا تھا اس کے اندر میں نے کہ بریانی مسالہ بھی ایٹ کیا تھا ویسے تو میں اپنے پلاو بریانی کے اندر ہی ایٹ کرتی ہوں لیکن آج میں نے کہا کہ چلو جی اس کے اندر بھی ایٹ کر دیتے ہیں ہیر ہے شارٹ کٹ ہی سہی بٹ بڑے مزے کا ٹیسٹ آیا تھا آپ لوگ انہیں ضرور ٹرائے کرنا ہے یہاں پر جو ٹیماٹرو کا پانی تھا وہ ڈرائے ہو چکا تھا تری جو تھی وہ پر آگی تھی دوسری سائٹ پر میرا چکن فرائے ہو چکا تھا اور سبزیاں فرائے ہونے کے موڈ میں لگ رہی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں فرائے جب آپ کو لگے کہ ہلکی ہلکی سی آپ کی ویجیٹیبلز فرائے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اس کے اندر اپنے سپائسز وغیرہ ایٹ کرنا سٹارٹ کر دیجئے گا سپائسز میں میں نے کیا ڈالا تھا یہ میں آلو ڈال رہی ہوں لاسٹ اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایٹ کیا تھا تھوڑی سی بلیک پیپر ایٹ کی تھی اور سرکا تھا اور چیلی سوس تھا بس یہ ڈال کے اچھا سا مزیدار سا یہ جو میرا میٹیریل تھا نا وہ میرا چابلوں کے لیے تیار ہو گیا تھا یہاں پر دیکھیں جی زور و شور سے کالی مرچیں ڈالی جا رہی ہیں نمک ڈالا جا رہا ہے اور یہ باقی سارے سوسز وغیرہ ڈال رہی ہیں جب یہ سب کچھ ریڈی ہوگا بس آپ نے ایک دیچکہ لینا اور اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ نے جو چاول اپنے بھگوئے بھی ہوں گے وہ اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے تو بس ریسپی تیار بنانے ٹائم تو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ویڈیو دیکھنے ٹائم اتنا ٹائم نہیں لگتا سو آپ لوگوں کو بھی اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی میں نے محنت کی تھی یہاں پر جی بریانی مسالہ ایٹ ہونے لگا ہے اور مسالہ اچھا سا تیار ہو چکا ہے یہاں پر مسالہ جو تھا وہ تھوڑا مجھے درائے درائے لگا تو میں نے پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا تھا جب مسالہ میرا اچھے سے ہو گیا تھا تو میں نے اپنی جو ویجیٹیبلز تھیں وہ اس کے اندر ایٹ کر دی تھی اور زیادہ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ لوگ اس طرح کے کھانے بنا رہے ہیں جس میں آپ لوگوں نے پہلے ہی سب کچھ ڈن کر کے رکھنا ہوتا ہے اور پھر ایک جگہ اس کو کمبائن کر دینا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے پھر اس کھانے کے اندر زیادہ چمچ نہیں مارنا چمچ مارنے سے ایک تو چکن بھی ٹوٹ جاتا ہے دوسرا ویجیٹیبلز کے اندر وہ ذائقہ نہیں رہتا بار بار آپ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچول ماریں گے تو وہ پھر چاولوں کا بھی کچول نکل جائے گا اور کھلا کھلا چاول نہیں بنتا بس سمپل سی بات ہے تو یہاں پر میں نے ایک سے دو دفعہ چمچ ہلایا ہوگا اور میری جو یخنی تھی وہ گرما گرم میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی تین گلاس میں نے چاول لیے تھے تین ہی گلاس میری یخنی کے بنے تھے اور میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی اینڈ پہ پتہ لگا کہ اس میں میں نے اپنی مرچوں کا تو تڑکہ لگایا ہی نہیں ہری مرچیں نہ ڈالوں میں تو مجھے سکون ہی نہیں آتا تو میری ہانڈی پھر ہری ہری نہیں لگتی ہے نا اس وجہ سے تو یہاں پر چار سے پانچ مرچیں جو تھیں وہ میں نے ایٹ کر دی تھی اور آپ لوگ سنائیں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اگر نہیں بھی دیکھتے تو پلیس ضرور دیکھا کریں اور انجوائے بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور بس آپ لوگ کی تھوڑی سی سپورٹ چاہیے تاکہ میرا چینل جل سے جل گروہ کر سکے اور میرے اندر اور جنون آئے اور میں آپ لوگ کے لیے اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں تو جی یہاں پر میرا سب کچھ ڈن ہو گیا تھا یہ پانی کو بوائل آ چکا تھا اور اب میں اس کے اندر جو چاول تھے وہ ایٹ کرنے لگی تھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چاول تقریباً میں نے ون اینڈ ہاف اور بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو اچھے سے یہ ہو گئے تھے تو زیادہ مجھے دم دینے کی ضرورت نہیں پڑی یہ پندرہ سے بیس منٹ میں نے دم دیا تو میرے چاول جو تھے وہ ریڈی ہو چکے تھے اور ہر ویڈیو کی طرح جس طرح میں اپنا سلام پہنچاتی ہوں نوش کی طرف کہ کبھی نہ کبھی تو وہ میری ویڈیو دیکھیں گی چلو اگر میں ابھی تو خیر اتنی فیمس نہیں ہوں تو جب میں فیمس ہو جاؤں گی تو کیا پتہ وہ میری ویڈیو دیکھیں اور سلام کا جواب تب دے دیں تو اسی امید پہ میں ان کو آج بھی سلام کرتی ہوں تو یہاں پر کچن میں بندہ آئے اور برطن نہ ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے برطن ساسا دھل رہے تھے دم پہ چاول لگ چکے تھے اور کیا کمال کے یہ دیکھیں آپ لوگ جب دم کے بعد میں نے کھولا ڈھکن تو کیا کمال کی خوشبویں آ رہی تھی اور کیا ہی کمال کے چاول بنے تھے ماشاءاللہ سے سب نے بہت تعریف کی تھی یہ میں نہیں کہہ رہی اپنے مومیاں مٹھو نہیں بن رہی لیکن واقعی سب نے بہت تعریف کی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو میری ویجیٹیبلز بچ گین تھیں تو میں نے شام کو نہیں شام نہیں تھی نیکسٹ دیتا ہاں پاستہ ریڈی کر لیئے تھا اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ لوگ انہیں سعیدہ سیکرٹ لکھنا ہے یوٹیوب پہ اور ان کے چینل پہ آپ کو مزیدار سی ریسپیز ملیں گی یہ میں نے انہی کی ریسپی فالو کیا اور واقعی بہت مزے کا پاستہ بنا تھا تو ویڈیو پسند آئی ہوئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ